یہ جانا اس کی نار اور مادے کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس کی بیلی ہم دیکھتے ہیں مادہ کی بیلی کھولی ہوئی ہوتی ہے جبکہ جو نار ہوتا ہے اس کی چپور ہوتی ہے یہ جانا وہ نوکدار ہوتی ہے اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے یہ اس کا پیکٹورل فین ہے جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو یہ جو نار ہوتا ہے اس کا بلکل کھردرا ہو جاتا ہے اور جو مادہ ہے وہ بلکل ملائم ہوتا ہے تو یہاں سے ابھی ہلکا سا ہے لیکن جب بریڈنگ سیزن ہوگا تو یہ فل کھردرا ہوگا اس کا جو نا وہ کھردرا یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نار کا جو ہے وہ کھردرا ہوگا اور مادہ کا جو ہے وہ ملائم ہوگا دوسرا ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بیلی پھولی ہوئی ہے اور نار کا جو ہے وہ نوکدار ہوتا ہے اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اگر بیلی زیادہ پھولی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کی جو فرس سیلیکشن کرتے ہیں برودر کی وہ یہاں پہ کرتے ہیں دوسرا یہ اس کی اینس کا رنگ جو ہے نا وہ پنکیش ہو جاتا ہوتا ہے جو رائی برودر ہوتا ہے اس کے اینس کا رنگ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ پنکیش رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چند ایک نشانیاں ہیں جس کی اتبار پہ ہم جانا ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں فرس سیلیکشن جو ہوتی ہے وہ ہماری یہاں پہ ہوتی ہے سمجھا گئی ہے یہ کیٹلا ہے کیٹلا کیٹلا یا جبلین کیٹلا اسے کہتے ہیں چلو یہ اللہ دیکھیں سرخ رنگت ہے اس کی اس کے سکیل کی سرخ رنگت ہے یہ رہو ہے لیبیو رہیٹا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی بھی وہی نشانیاں ہیں اس کا مہت دیکھیں مہت تھوڑا سا چھوٹا ہے ایس کمپیو ٹو کیٹلا ٹھیک ہے جس کو تھیلا کہتے ہیں اسے تھوڑا سا اس کا مہت چھوٹا ہے اور باڈی چی تھوڑی چی سلم ہے ایس کمپیو ٹو کیٹلا دونوں ہونڈ جو ہیں وہ برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے سے خراغ لیتی ہے کولم فیڈر آئی ہے کولم فیڈر آئی ہے اور آمدھور پر فائٹو پلنگس چلیں جی تینو فرنگٹن آئیڈلا چلو ٹھیک ہے جی گراس کارپ ہے اس کا زیادہ نام دیتا ہے نا تینو فرنگٹن آئیڈلا اور کونس ہے اور تو میں کوئی نہیں سننے آج سال ہوگا ٹھیک ہے جی سکیل کا دیکھ لیں سائز سبزی رنگ مائل ہے یہ میکرو ویڈیٹیشن فیڈر ہوتی ہے جو بڑے پتو والی ہے نا یہ جو ہے نا ان سب کے اندر ہوتے ہیں فرنجیل ٹیتھ ہوتے ہیں فرنجیل ٹیتھ جو ہوتے ہیں یہ خوراک کو کھاتے کھوتے کوئی نہیں ہے یہ دباتے ہیں دبا گیا اگر دگیلتے ہیں ان سب کے اندر فرنجیل ٹیتھ ہوتے ہیں یہ جو گراس ہوتی ہے نا ان کے اندر فرنجیل ٹیتھ کے ساتھ ہارنی پلیٹس ہوتی ہیں فائی پیرز آف ہارنی پلیٹس ہوتی ہیں وہ ہارنی پلیٹس جو ہوتی ہیں یہ سب کچھ چیز کو خطر دیتی ہیں جو آپ کی مکئی ہے آپ کا لوسن ہے آپ کا شٹالہ ہے تو اس کے اندر ہارنی پلیٹس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ سارا یہ جو میکرو ویڈیٹیشن جو ہوتی نا اس کو کھا جاتی ہے کافی سخت خوراک جو ہے نا وہ بھی یہ کار کے کھا جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیا بتایا کہ فائی پیئر آف ہارنی پلیٹس ہوتی ہیں فرنجل ٹیت کے ساتھ اوکے ہو گیا اس کے اوپر یہ جو ریڈ ریڈ سپارٹس ہیں یہ میرے ہر نے لرنیاں لگا ہوا ہے لرنیاں نہیں ہے بیسے ہی یا پھر وہ پچوٹری گلینڈ لینا سر وہ اس کے طرح بتا دیں یہ ہائی فو فیسسز جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا ہے یہ پرانی ٹیکنیک تھی بس چھوڑ دیں یہ امنی وہ ہو رہا ہے مڈ فیڈر آئی ہے اوپر والا ہونڈ آگے کی طرف ہے اچھلا ہونڈ تیچھے کی طرف ہے دیکھیں گے تو اور باربل کا ایک جوڑا ہے اس کے اوپر باربل سنسر آ رہے ہیں ایڈ فیش یہ کلیریس ہے یہ جو ہے یہ آپ کی اومنی وہ ہو رہی ہے تقریباً زیادہ تا یہ جو ہے وہ کارنی وہ ہو رہی ہے میکنے موسیقی 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 اگر وہ ڈرائی ہو جائے گی تو پھر یہ ختم مار جائے گی وہ اگر ڈرائی نہیں ہوتی تو چاہے وہ پھر درہ تھوڑا لمبا ہے نکال جاتی ہے اچھا یہ سلور ہے سلور کی پیجانی ہے کہ سلور چھوڑے سکیلز ہوتے ہیں یہ سلور ہے یہ فائٹو پلنکٹن فیڈر ہے یہ سرفس فیڈر ہوتی ہے اس کا دیکھیں نیچ لے والا ہونڈ آگے کی طرف ہے اوپر والا پیچھے کی طرف یہ فیلٹر فیڈر ہمیں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو آپ کا عیسو فیگس ہوتا ہے اور جو آپ کا برینکیل چیمبر ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک جالی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گل ریکر کہتے ہیں اس نے خوراک ڈالی ہے موں کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو سب سے جو بری گل ریکر ہیں وہ سلور کے ہوتے ہیں یہ یہ آلٹرہ پلینکٹون کو بھی نہیں اسکیب کرتے ہیں یہ رہو ہے یہ وہ ہی اصلی جو کالا رہو آپ کھاتے ہیں اچھا جی کچھ لوگ یہ لیٹرل لائن ہے نا جی یہ درمیان میں لیٹرل لائن ہے کچھ لوگ انجیکشن اس کے اوپر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی انٹرامسکولر لگاتے ہیں اس پر کچھ اس کا فین جو پیکٹورل فین ہے اس کے اوپر اٹھا کے نیچے لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ لوگ جو ہیں وہ شامی پنکھے کے نیچے بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ انجیکشن کے پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ موسیقی 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 موسیقی